اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو کہ خدارہ اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کیجئے آپ کا گھر بڑا اچھا بن گیا ہوگا ہوا بھی آتی ہوگی آج کل لائٹ جاتی ہے تو آپ نے اس میں یو پی ایس بھی لگا لیا ہوگا سردیوں میں آپ کے پاس ہیٹر بھی ہوگا لیکن کبھی سوچا میں اس گھر میں کتنے سال رہو گا ساٹھ سال سنتر سال اسی سال ماں باپ کی دعا لگ دل تو سو سال پھر تو جانا ہے نا اور جہاں جانا ہے وہ کہاں جانا ہے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ سے بھی اور آپ سب سے بھی ہم اس بات کو تو مانتے ہیں نا کہ کبھی بھی مر سکتے ہیں آج بھی میرا انتقال ہو سکتا ہے ہے کوئی جس کے پاس صبحوں تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہو نہیں ہے آپ کے پاس کسی کے پاس نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں جب پل کی خبر نہیں ہے تو پھر توبہ کل پہ کیوں ڈالتے ہو اگر آج میں یا آپ میں سے کوئی قبر میں چلا گیا کیا جنت کا باغ ہوگی قبر اپنے آپ سے پوچھو پیچھے جو زندگی گزار کر اب تک پہنچاؤں یہاں تک واقعی ایسے کام کر لیے ہیں کہ رب راضی ہے بڑی نیکیاں ہو گئیں حلال کمایا گناہ نہیں اللہ راضی ہے مجھ سے پھر تو کوئی بات اور اگر دل سے یہ جواب آ رہا ہے کہ نہیں ابھی نہیں مرنا ابھی توبہ کرنی ہے ابھی نیکیاں کرنی ہیں ابھی اللہ کو راضی کرنا ہے جب دل سے یہ جواب آ رہا ہے تو پھر انتظار کس بات کا ہے ملک الموت اللہ نبینا مالی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو آپ روک نہیں سکیں گے کہ رکیں میں نے توبہ کرنی ہے میں نے داڑی رکھنی تھی لیکن نیت کی تھی بڑا ہوکے رکھوں گا میں نے حرام روزی کما رہا تھا مجھے پتا تھا لیکن میں نے سوچا تھا کہ دو پانچ سال میں تھوڑا بینک بیننج بنا دوں پھر ختم کر دوں گا آپ جلدی آگئے اس وقت کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی ہے ہمارے پاس اس وقت جانا پڑے گا اور پھر قبر میں جا کر اپنی کرنی کپھل نگتہ پڑے گا سیدر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو کہ آپ کے سامنے جب حشر کی بات ہوتی پل سیاد کی بات ہوتی میزان کی بات ہوتی آپ اتنا نہ روتے مگر جب قبر کا تذکرہ ہوتا تو زار و زار روتے اتنا روتے کہ آپ کی داڑی پر ہو جاتا یہ کون تھے یہ ذنورین تھے جن کو جنت میرے آقا نے دو بار عطا فرمائی دنیا میں رہ کر جنت خریدی نبی پاک علیہ السلام سے پھر بھی روتے لوگوں نے پوچھا آپ قبر کے پاس آ کر قبر کی بات سن کر اتنا کیوں روتے ہیں کہ یہی پہلی منزل ہے یہ کامیاب ہو گئی تو سب کامیاب ہو جائے گا اے بڑے بڑے بیڈرموں میں رہنے والوں کبھی سوچا کہ قبر میں اکیلا کیسے سوں گا وہ قبر جنت کا باغ ہوگی یا اس پر کیڑے مکوڑے آ جائیں گے ارے ہمیں تو بغیر لائٹ کے نیند نہیں آتی تھوڑی گرمی لگے تو پرکھا پرکھا لیتے ہیں اگر قبر میں آگ پرکھا دی نہیں تو وہاں کیا کریں گے کیوں نہیں سوچتے اپنی قبر کے بارے میں کیا نہیں جانا یہ وہ ریالٹی ہے مسلمان ہو یا کافر پڑا نکھا ہو یا جاہل مرد ہو یا عورت ہر کوئی جانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے الموت قدخن کل نفس شاربوحا موت ایک ایسا جان ہے جو ہر کسی نے پینا ہے الموت بابن کل نفس داخل ہوحا موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی نے گزرنا ہے سوچیں میرے پیادر اسلامی کیا تیاری کی ہے اپنے موں پہنو پہنے پ tasting سوچیں موسیقی